خوفناک سازش ساجدہ کی موت کے بعد یہ پہلی رات تھی پروفیسر تارک تنہا تھا اور مطالعے کی کمرے میں سر جکھائے بیٹھا تھا جیسے غم و علم نے اس کی کمر توڑ دی ہو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے بدقسمتی تھی کہ ڈاکٹر اس کے بچے کو زندہ نہ بجا سکے تھے کلوک نے دس کا گھنٹہ بجایا تارک کسی کعال کے تحت تارک کسی خیال کے تحت اپنے غم و علم کی محویت سے چونک پڑا اس نے میس کی دراز میں سے چیک بک نکالی قلم اٹھا کر ایک ہزار روپے کا ایک چیک تیار کیا یہ چیک افسر کے نام تھا چیک کو اس نے جل جل اپنی جیب میں رکھا پھر گھڑی پر نظر ڈالی اور کھڑے ہونے کے لیے کرسی پیچھے ہٹا لی لیکن وہ کھڑا نہ ہو سکا کمرے کے ایک گوشے میں سے اچانک ایک سایا سا لپک کر اس کی پشت کی طرف آیا تارک کو آہٹ محسوس ہوئی مڑ کر دیکھنے سے پہلے اس کے سر پر ایک زرب پڑی زرب کچھ زیادہ زوردار نہ تھی لیکن کچھ ایسے ماہرانہ طریقے پر لگائی گئی تھی کہ تارک کی واحد آنکھ کے سامنے چنگاریاں ناج گئیں اس کا دانہ ہاتھ اپنے بچاؤں کے لیے اٹھا مگر مازورو بیکار بائیں ہاتھ کی طرح لٹک کر رہ گیا دو ہی لمحے میں وہ بے ہوشی میں ڈوب گیا سایا قریب آ کر اس پر چھک گیا یہ ایک سیاہ پوشت تھا جس کے چہرے پر ایک نقاب پڑی ہوئی تھی جس کے دو سراخوں میں سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھی شکل دے کے بغیر ہی یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ نقاب پوشت ایک نوجوان شخص تھا اس نے ایک رمال نکالا اور تارک کے سر پر معمولی زخم کو اچھی طرح صاف کر دیا اس کے بعد ایک سرخ سی دوہ زخم پر لگا کر پٹی بان دی بعد میں اس نے تارک کے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چیک نکال لیا اور پھر نہایت خاموشی اور تیزی سے وہ باہر نکل گیا نصف گھنٹے کے بعد ہی تارک کو ہوش آ گیا گزشتہ واقعہ اس کے شعور پر کوند گیا اس نے ہاتھ سے سر کی پٹی کو ٹٹولا اور حیرت زدادہ ہو کر سامنے آئینے کو تکنے لگا کچھ دیر کھڑا وہ سوچتا رہا پھر چونک کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چیک نہ پا کر اس کے لبوں پر ایک تلخ تبسم نمودار ہو گیا اپنے بدنما چہرے کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس کی نظر گھڑی کے عکس پر پڑی رات کے گیارہ بجنے کو تھے وہ کچھ بیچین سا ہو گیا اور دروازے کی طرف پڑھا اسی وقت دروازہ خود بخود کھلا تارک ٹھٹک کر رہ گیا دروازے میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا اور چہرہ نکاب میں پوشیدہ کمال اتمنان سے وہ اندر آ گیا اور دروازہ بند کر لیا اتنی تاخیر برداشت نہیں کی جا سکتی نکاب پوش کی نکاب پوش ایسی آواز میں بولا جو نمائع طور پر دانستہ تبدیل کر لی گئی تھی تارک کے چہرے پر نفرت پھیل گئی اس کی واحد آنکھ سے شولے نکلنے لگے غصہ کرنا ہماکت ہے نکاب پوش بولا بتاؤ ایک گھنٹے کی تاخیر کے مائنے ہیں یہ تاخیر مجبورن ہوئی تارک نے قصہ پیتے ہوئے کہا میں بے ہوش ہو گیا تھا بے ہوش نکاب پوش تنزیہ ہسا کیا رازیہ اور ساجدہ کے غم میں اس ظالمانہ مزاق کی ضرورت نہیں تارک بولا دیکھتے نہیں میرا سر مجروح ہے مجھ پر حملہ کیا گیا تھا کس نے حملہ کیا تمہارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے دیوانے ہو گئے ہو تم پر حملہ کرنے سے مجھے کیا فائدہ تھا ایک ہزار کا چیک چرانا خوب اس چیک کی رقم جب آخر کار میری ہی جیب میں آنے والی تھی تو مجھے چوری کی کیا ضرورت تھی تاکہ دوسرے چیک کا مطالبہ کر سکو بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو نکاب پوشت نے ریوالور نکال لیا معلوم ہوتا ہے تم میرے حکم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو یاد رکھو تمہیں یہ رقم افسر کے نام پر ادا کرنی ہوگی افسر کے نام پر یا خود افسر کو یہ خطرناک کھیل کھیلنے کی کوشش مت کرو نکاب پوشت نے دھمکی دی کیا تم خود افسر نہیں ہو تارک غصے میں بولا جب تم نے دیکھا کہ میں افسر کے روپ میں تمہارے مطالبات پورے نہیں کر رہا تو تم ڈرامائی انداز میں ایک نکاب پوشت بن گئے اور ناجانے کہاں کہاں کہ بے تکے بے بنیاد الزامات مجھ پر تھوپنے کی کوشش کرنے لگے کیا میں خود اپنے بھائی کی بدلی ہوئی آواز کو بھی نہیں پہچان سکتا جس دن تم نے پہچان لیا وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا سمجھے اگر تم اس مقالتے میں مبتلا ہو کہ میں افسر ہوں تو تمہیں اپنی اس ہماکت کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی افسر کے نام پر تم سے چیک لینے سے میرا صرف یہ مقصد ہے کہ اگر تم غداری کر بیٹھو تو پولیس اس چیک کے ذریعے میرا سراغ نہ لگا سکیں بلکہ خود تمہارا بھائی خود ہی بلکہ خود تمہارا بھائی ہی بلیک میلر ثابت ہو مجھے یقین ہے کہ اپنے بھائی کی وجہ سے تم کبھی یہ معاملہ پولیس تک نہ جانے دوگے اور نہایت خوشی سے ہمیشہ مجھے رقمیں ادا کرتے رہو گے تم کوئی بھی کیوں نہ ہو میں کوئی مجرم نہیں کہ تمہیں رقوم ادا کرتا رہوں یہ نہ بھولو دوست کہ تمہاری زندگی اور موت صرف میرے اشارے پر ہے لیکن یہ سب کچھ تمہاری ہی شیطانی سازش ہے تارک نے کہا شیطانی سازش اور میری نکاب پوش نے تمسخر سے دھورایا کیا مجھے تمہاری تسلی کے لیے رازیہ کی روح کو بلانا پڑے گا معلوم نہیں تم کیا بک رہے ہو کیا تم نے خود اپنے کانوں سے مردہ انسان کی آواز نہیں سنی معلوم نہیں وہ کیا تلسم تھا میں اب تک کچھ بھی نہیں سمجھ سکا ضرورت ہو تمہیں ایک بار پھر وہی آواز سنا سکتا ہوں نہیں نہیں بلکل نہیں پروفیسر تارک نے خوف زدہ لہجے میں کہا گھبراؤ نہیں وہ میرے پاس محفوظ ہے جب تک تم میرے مطالبات پورے کرتے رہو تم مجھے ایک نہایت ظالمانہ سازش میں پھسا رہے ہو میں پاگل ہو جاؤں گا افسر مجھے تم افسر ہی سمجھ رہے ہو تو چلو یوں ہی سہی نکاپ پوش ہسا تم پاگل ہو جاؤ تو اس میں بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں بشرتیہ یہ کہ تم ایک شریف انسان کی طرح میرا مطالبہ پورا کرتے رہو لیکن یاد رکھو اگر تم نے اس معاملے میں پولیس سے یا شہب سے مدد لینی چاہی تو خود اپنے پاؤں پر کلہاری چلاو گے تم ایک سمجھدار انسان ہو کیا مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہوگی اوف یہ کیا تلسم ہے تارک کا دماغ چکرا گیا بڑی دیر تک وہ دیوار سے سہارا لیے سر جھکائے کھڑا رہا اس کی ٹانگیں نمائی طور پر کانپ رہی تھی آخرکار آہستہ آہستہ وہ میز کے قریب گیا ایک لفظ کہے بغیر اس نے چیک بک اور کلم نکالا اور ایک ہزار کا چیک کٹ کر نکاب پوش کے حوالے کر دیا شاباش نکاب پوش نے چیک لیتے ہوئے کہا میرا یہ پہلا مطالبہ محض ایک آزمائش کے طور پر تھا کہ تم کہاں تک ایمانداری سے میرا حکم مانتے ہو اب آئندہ میرے اصلی مطالبہ شروع ہوں گے اور تمام رکوم تم نکت کی صورت میں ادا کروگے تارک نے غالباً سنا بھی نہیں کہ نکاب پوش کیا کہہ رہا تھا اور نہ غالباً اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ جا چکا ہے بڑی دیر تک وہ ہاتھ سے اپنا سر پکڑے بیٹھا رہا اس کے ہوش و حواس ابھی تک نیم موطل سے تھی اس کی سمجھ میں بلکل بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اس نے اپنا وحشت زدہ چہرہ اوپر اٹھایا اور آئینے میں اپنا ہی عکس دیکھ کر سہم گیا اس کو خوف ہوا کہ واقعی وہ پاگل تو نہیں ہو رہا یا یہ سب کچھ ایک بھیانک خواب تو نہیں ہے پورے ایک گھنٹے تک وہ کمرے میں وحشی درندے کی طرح ٹہلتا رہا کسی اہم فیصلے پر پہنچنے کے لیے وہ زبردست جدو جہد کر رہا تھا کمرے میں ادھر سے ادھر جاتے ہوئے ہر بار اس کے قدموں کی رفتار تیز تر ہوتی جا رہی تھی جو اس کے خیالات کا عکس تھی آخر بے اختیار تھک کر اس نے خود کو آرام کرسی پر گرا دیا اور دیوانے کی طرح بڑھ بڑھانے لگا نہیں میں چپ نہ رہ سکوں گا یہ تلسم یہ خوفناک راس مجھے پاگل بنا دے گا کچھ ہی کیوں نہ ہو مجھے کسی ہمدرد انسان کی امداد لینی ہوگی نتیجہ بہرحال موجودہ حالات سے زیادہ تباکن نہیں ہوگا ایک بے اختیار جھٹکے کے ساتھ وہ اٹھا ٹیلی فون اٹھایا اور شہاب کو مخاطب کیا جی ہاں میں تارک بول رہا ہوں آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں براہ کرم فوراں تشریف لائیے ایک نہایت اہم اور خطرناک معاملے میں آپ کا مشورہ درکار ہے شکریہ میں انتظار کر رہا ہوں شہاب نے یہ پیغام اپنی تجربہ گاہ میں وصول کیا چیلی فون رکھ کر وہ ایک منٹ تک کسی سوچ میں کھڑا ہوا مسکراتا رہا اس کے بعد اس نے شیشے کی چھوٹی چھوٹی پلیٹو کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا جن پر کچھ سرخ سے دھبے نمائی تھے خاموشی کے ساتھ وہ اپنی کوٹھی سے نکلا اور سیدھا تارک کی ہویلی کی طرف روانہ ہو گیا تارک بڑی بے سبری سے ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کر رہا تھا شہاب کو امداد کے لیے بلا خطرے کی خالی نہ تھا نکا پوش غالباً اس کو پسند نہ کر سکتا تھا تارک اب ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کو تیار تھا شہاب جلد ہی وہاں آ پہنچا ابھی وہ کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا ہی رہا تھا کہ تارک نے ایک دم کہنا شروع کر دیا میں ایک نہایت خوفناک اور پرسرار مسئیبت میں پھز گیا ہوں رازیہ اور ساجدہ اور دونوں کے بچوں کی موت کی تازہ صدموں کے بعد یہ مسئیبت کچھ دیر پہلے آپ پر کوئی حملہ ہوا ہے شہاب بولا جی ہاں لیکن آپ کو مجھے آپ کے سر کو دیکھ کر ایسا ہی خیال ہوا شہاب بولا بالکل صحیح اندازہ ہے آپ کا تارک بولا اور اس کے بعد اس نے آج رات کا پورا افسانہ تفصیل کے ساتھ بیان کر ڈالا شہاب نہایت دلچسپی اور محوویت سے سنتا رہا اور جب تارک اپنا بیان ختم کر چکا تو وہ بولا آپ کے سر پر پہلے جس شخص نے ضرب لگائی تھی آپ اس کو نہیں دیکھ سکے مجھے اس کی محلت ہی نہیں ملی لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ہی اتفاق نہیں شہاب نے کہا نکاب پوش کا یہ استدلال درست معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ یوں ہی آپ سے چیک حاصل کر سکتا تھا تو آپ کے سر پر ضرب لگا کر اور بہوش کر چیک چرانے کی کیا ضرورت تھی پہلا شخص یقیناً کوئی اور تھا اور کون ہو سکتا ہے روپیہ حاصل کر رہا ہے بلکل لیکن سوال یہ ہے کہ بلیک میلنگ کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے مثلاً کسی راز کو افشا کرنے کی دھمکی وغیرہ ورنہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص بلیک میلر کے مطالبات کو بھلا کیوں پورا کرے گا جی ہاں اس کے پاس ایک خوفناک اور پرسرار بنیاد موجود ہے تارک کی آواز تب گئی کیا یہ ایک عجیب تلسم ہے میری اکل تو اس کو سمجھنے سے یکسر کاثر ہے مجھے ایک خوفناک سازش میں فاس لیا گیا ہے شاہب نے تشویش سے اس کا جائزہ لیا وہ نمائی طور پر بدحواس معلوم ہو رہا تھا کوشش کے باوجود اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھی آپ پر کوئی مجربانہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے شاہب نے سہارا دیا یہ نکاب پوش شیطان کی حد تک چلاک اور خوفناک ہے تارک نے کہا اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو میری تمام عزت و شہرت کو تباہ کر سکتی ہے اور مجھے مجرموں کی صف میں شامل کر سکتی ہے آپ کو ٹیپ ریکارڈ مشین تو یاد ہوگی جو رازیہ کی خواب گا میں موجود تھی جی ہاں لیکن اس میں کوئی ریکارڈ کیا ہوا یا سادہ فیتہ موجود نہ تھا پر سو رات یہ نقاب پوش پہلی بار میرے پاس آیا تھا تارک نے بیان کیا اس نے مجھے ایک فیتہ دکھایا اور دعویٰ کیا کہ یہ فیتہ رازیہ کی مشین کا تھا اس نے کہا کہ جس رات رازیہ کی موت واقع ہوئی یہ فیتہ اس کی مشین میں لگا ہوا تھا اور مرنے سے قبل رازیہ نے اس فیتے پر اپنا آخری بیان ریکارڈ کیا تھا تا کہ اس کی موت کے بعد خود اس کی ہی آواز میں دنیا یہ سن سکی کہ اس کے ناجائز بچے کا باپ کون تھا جس کی بے وفائی اور غداری کے صدمے کو رازیہ نہ سہ سکی اور موت کے جبروں میں سما گئی جب میں نے نقاب پوش کے اس دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے یہاں میری مشین میں فیتہ لگایا اور مشین کو چلا دیا اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ فیتے پر ریکارڈ کی ہوئی آواز رازیہ ہی کی تھی اور اس کا یہ آخری پیغام بلکل وہی تھا جس کا دعوی نقاب پوش کر رہا تھا لیکن لیکن یقین مانیے یہ بلکل بلکل ناممکن ہے یہ ایک جال سازی ہے کیا مطلب شاہب نے چونک کر پوچھا کیا بتاؤں کہ میرا کیا مطلب ہے میری اقل بلکل کاثر ہے یہ سمجھنے سے کہ رازیہ کے اس آخری پیغام میں میرا نام یہ پیغام آپ کے نام تھا پورے پانچ منٹ تک تارک کی زبان کو حرکت کا یارہ نہ ہو سکا حیرت اور الجھن نے اس کے دماغ کو شل کر دیا تھا آخر کار ایک مردہ سی آواز میں اس نے بتایا ہاں یہ میرے ہی نام تھا اور اس میں مجھے نہ صرف اس ناجائز بچے کا باب ظاہر کیا گیا بلکہ رازیہ کی موت کا ذمہ دار بھی بتایا گیا ہے اور اس کی آواز بند ہو گئی جذبات نے علم گریہ کی شکل اختیار کر لی تھی اور اس سنجیدہ پروفیسر کی آنکھ میں آنسو چمک رہے تھے اس دردناک منظر کو دیکھ کر شاہ بول اٹھا حراسہ نہ ہو جائیے پروفیسر صاحب دنیا میں کوئی شخص بھی ایسی محمل بات کا اعتبار نہیں کر سکتا معاف کیجئے مسٹر شاہ فیتے پر رازیہ کی ریکارڈ شدہ یہ آواز ایک ایسی حقیقت ہے کہ میں خود اسے جھٹلا نہیں سکتا مرتے وقت رازیہ نے میرے تمام احسانات کے بدلے میں یہ شرم ناک اتحام مجھ پر کیسے لگایا اس پر تو شک و شبہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ آواز رازیہ ہی کی ہے اور اسی کی روشنی میں میرا وجود ایک شیطان کے روپ میں دنیا کے سامنے آ سکتا ہے رازیہ یقینا اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھی شاہ پولا نفسیات کے ماہر ہونے کے باعث آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مجرم چلاک ہے تو ایک مرتی ہوئی اور دنیا سے نفرت کرنے والی لڑکی سے اس طرح کے بے بنیاد بیانات بڑی آسانی سے دلائے جا سکتے ہیں یہ سب کچھ محض امکانات ہیں تارک نے افسردگی سے کہا کچھ بھی ہو یہ فیتہ میرے لیے ایک زہر آلوت خنجر سے کم نہیں ابھی اس کا ایک پہلو باقی ہے جو سب سے زیادہ تباہ کن ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ خود میری بیوی ساجدہ نے بھی موت سے پہلے ٹیپ ریکارڈ مشین پر ایک پیغام میرے نام چھوڑا تھا کیا یہ عجیب اور بے تو کسی بات نہیں کہ رازیہ اور ساجدہ دونوں بہنوں کو مرتے وقت اس مشین کی ضرورت محسوس ہوئی بے شک عام زندگی میں ایسا تو بہت کم ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ حیرت نام بات ملاحظہ فرمائی تارک بولا نقاب پوش نے اپنے دعوے کے مطابق رازیہ کا جو پیغام اس فیتے پر ریکارڈ شدہ بتایا سنایا تھا اس کا شروع کا حصہ بلکل وہی ہے جو ساجدہ کے پیغام کا ہے مجھے ساجدہ کے اس دردناک پیغام کا ایک ایک لفظ زبر ہو چکا ہے کیا اس کے الفاظ یہ نہ تھے میں مر رہی ہوں زہر ہی میرا آخری سہارا ہے زندگی کا غم و علم اب برداش نہیں ہو سکتا خدا حافظ تارک الودا کیا تم اس ننی جان کو نہ بجا سکھ گے جو تمہاری ہی نشانی ہے بلکل یہی الفاظ اس فیتے پر بھی موجود تھے جو نقاب پوش کے پاس تھے اور جس پر رازیہ کی آواز محفوظ تھی کیا آپ اس چیز کو حیرت ناک تصور نہیں کرتے کیوں نہیں ساجدہ کی موت ایک دوسرے کی صحیح نقل معلوم ہوتی ہے کیا آپ نے نقاب پوش سے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ تو ساجدہ کے آخری الفاظ ہیں پھر رازیہ کے پیغام والے فیتے پر کہاں سے آگئے جبکہ ساجدہ کی موت رازیہ سے پہلے نہیں بلکہ بعد میں ہوئی تھی اس مردود شیطان نے اس سوال کا جواب جو کچھ دیا اس کا آپ شاید تصور بھی نہ کر سکتے ہوں تارک نے قدر برہمی سے کہا معاف کیجئے اس وقت وہ الفاظ میری زبان سے بھی ادا نہیں ہو سکتے تارک غم و غصے سے کام پر رہا تھا شاہب کچھ دیر خاموش رہا اس کا دماغ آندھی کی طرح چل رہا تھا یکا یک اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی نکاب پوش غالباً یہ کہنا چاہتا ہے کہ ساجدہ کی موت خودکشی نہیں بلکہ ایک قتل ہے جی ہاں تارک نے وحشت سے کہا اف خدا کی پنہ معاف کیجئے جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں اس کی صفائی سے بیان کر دینا چاہتا ہوں تا کہ آپ تصدیق کر سکیں شاہب نے کہا نکاب پوش نے آپ سے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ غالباً یہ تھا رازیہ کی موت کے وقت مشین میں فیتہ موجود تھا آپ نے فیتہ مشین سے نکال کر پوشیدہ رکھ لیا اس کے بعد آپ نے ساجدہ کو زہر کے انجیکشن سے ہلاک کیا اور اس موت کو خودکشی ثابت کرنے کے لیے آپ نے رازیہ والے فیتے کے پیغام کا ابتدائی حصہ ساجدہ کے مشین کے فیتے پر ریکارڈ کر دیا اور چونکہ دونوں بہنوں کی آواز ایک دوسرے سے بہت کچھ مشاہبت رکھتی تھی اس لیے یہ محسوس نہ ہو سکا کہ یہ آواز ساجدہ کی نہیں بلکہ رازیہ کی ریکارڈ شدہ آواز کی نقل ہے اسی طرح اس نقاب پوش شخص نے آپ کو خود اپنی بیوی کے قتل کے الزام کا نشانہ بنا کر آپ سے بلیک میلنگ کے ذریعے رقوم حاصل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا کیا اس نے آپ کو یہ بتایا کہ رازیہ کے پیغام والا فیتہ اس شخص کے پاس کہاں سے آیا اس کا دعویٰ ہے کہ یہ فیتہ اس نے خود میرے کمرے میں سے چھرایا ہے تارک ایک تلخ حصی کے ساتھ بولا حالکہ مجھ بدنصیب نے اس سے پہلے اس فیتے کا تصور بھی کبھی نہ کیا تھا اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نقاب پوش کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے بہت قریب موجود ہے کچھ بھی ہو آپ کو اس تلسم کا راز معلوم کرنا ہی ہوگا مسٹر شہ تارک نے لجاہت سے کہا یہ محض رقوم کی ادائیگی اور بلیک میلنگ کا ہی سوال نہیں یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے ہر گزرنے والا لمحہ مجھے دیوانگی کی طرف لے جا رہا ہے خدا کے لیے اس تلسم سے مجھے نداد دلائیے لیکن فرض کیجئے اس تلسم کی پیچھے خود آپ کا کوئی عزیز یا دوست ثابت ہوا تب غم زدہ تارک ایک نمائیہ الجھن میں پھز گیا شاہب کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ یہ الجھن کیا تھی ایک طرف تارک اس خوف ناک سازش کو بے نقاب یکا یک وہ ایک نئے انداز میں بولا اگر اس معاملے میں افسر کا کوئی ہاتھ ہے تو مجھے یقین ہے مسٹر شاہب کہ وہ خود کسی خوفناک اور چلاک مجرم کا آلہ کار بنا ہوا ہے افسر کتنا ہی برا سہی لیکن اتنا بھی برا نہیں کہ میرے خلاف اس قدر ظالمانہ سازش دولت اور محبت یہ دونوں ہی بڑی ظالم چیزیں ہیں مسٹر تارک شاہب نے کہا بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی مزید صدمہ پہنچے بغیر معاملہ سلط جائے